الحمدللہ ورکتہ دہن بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وراء خاتم الانبیاء ورسلین وعلیٰ علیہ وسلم اجمعین ام آباد یہاں ایبان کا سوال ہے کہ ہم محرم کے دس روزے رکھ سکتے ہیں محرم کے راتوں کی عبادت کے حمید کیا ہے کیا ان راتوں میں عبادت مسلمن عمل ہے پھر سسلے میں عرب یہ ہے کہ محرم میں روزے کی فضلت روزے کی فضلت ہے اس مہینے میں روزہ رکھنا یہ بہترین عمل ہے جسے کہ مسلم کی روایت حضرت عبر رضی اللہ تعالی ہم راوی ہیں کہ اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرمائے عفضل السلام بعد الفرید سلام اللیل عفضل السلام بعد رمضان سلام شہر اللہ المحرم یہ جو ہے عفضل تریب نماز فرض نمازوں کے بعد جو ہے رات کی نماز تحاجد کی نماز ہے اور عفضل ترین روزے رمضان کے روزوں کے بعد ماہ محرم کے روزے ہیں تو اس مہینے میں جو مخصوص عمل ہے وہ روزہ کہ اس مہینے میں انسان کو روزہ رکھنے خوش کرنی چاہیے خاص طور سے نوئیں اور دسوئیں محرم کا روزہ اس کے علاوہ بھی جو انسان روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے تو جو ہے آپ یہاں پوچھتے ہیں کیا محرم کے دس روزے رکھیں بیس رکھیں جتنے روزے رکھنے چاہے تخصیص کے بغیر نو دس کے علاوہ کبھی بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں شروع میں آخر میں بیچ میں جس طرح چاہیں روزے اس مہینے میں رکھنا یہ بہترین عمل ہے رہا راتوں کی کوئی مخصوص عبادت اس مہینے میں وارد نہیں یہ عام دنوں کی طرح عام ایام میں جسے تحجد کی نماز ہے ان دنوں میں بھی تحجد کی نماز ہے کوئی مخصوص عبادت راتوں میں محرم کے مناسبت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے اس لئے کسی مخصوص تاریخ میں مخصوص دن میں اور رات کو مخصوص عبادت کے لئے اس مہینے کو خاص کرنا یہ بھی دعوت ہوگا یہ بھی دعوت البتہ اس مہینے میں یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں کبھی بھی رکھیں شروع میں آخر میں اور خیر میں اور خاص طور سے نو اور دس تاریخوں کے روزے رکھنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کیونکہ آشورہ اور تیسوہ یہ دو روزے مصنون ہیں یہ دو روزے مصطحب ہیں کہ انسان نو اور دس ہی دو تاریخوں میں روزے رکھیں وصل اللہ علیہ نبیرہ محمد وعلى آلہی وصہبہی وصل اللہ